موسیقی عالمی چیف نے جی ایچ کیو کا دورہ اور پاک فوج پر اعتماد کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ دا کیا پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترتی رہے گی پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے مقابلے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رہے گا عالمی چیف کا عظم وزیراعظم نے یادگار شہدہ پر پھول بھی چڑھائے اور وزیراعظم شہبان شریف سے امریکی زفیر ڈانلڈ بروم کی ملاقات آئی ایم ایف سے مذاکرات سرمایہ کاری کے صورتحال پر گفتگو خطے کی صورتحال اور پاکستان کی معاشر صلاحات کا جائزہ لیا گیا ڈانلڈ بروم نے پاکستان میں جمہوریت کی حمایت کے عظم کو اہدار آیا دونوں ملک موسمی تاخیرات سے متعلق منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے پوراز حکومت کا پیٹرول کی خیمت برقنا رکھنے کا اعلان ڈیزلی کی خیمت میں ایک روپیہ ستتر پیسے فری لیٹر کمی کر دی ڈیزلی کی نئے خیمت دوستو پچاسی روپیہ چھپن پیسے فری لیٹر ہو گئی وزارت خزانہ نے پیٹرولی مسنواتی خیمتوں میں رد و بدل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا خیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا نئے خیمتوں کا اطلاق سولہ مارچ سے اکرتیس مارچ تک ہوگا آئی ایم ایف کا این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کا مطالبہ مسترد این ایف سی کے تحر صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا آئی ایم ایف کو جواب این ایف سی کے اخراجات پر وفاق کو صوبے بلکر نئے حکمت عملی بنا سکتے ہیں وفاق کے محصولات بہتر بنانے کے لیے متبادل ذراعہ تلاش کیے جائیں گے وفاقی اور صوبوں میں بجلی کے نقصانات پر مشترکہ حکمت عملی کا امکان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اخراجات پر بھی مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے این ایف سی پر ترامیم کا مطالبہ آئی ایم ایف پہلے بھی کرتا رہا ہے آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکیت اداروں کی نجکاری پر پلان طلب کر دیا پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بینکوں اور حکومت کے درمیان قرص ٹرم شیٹ پر بریفنگ بھی مانگ لی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کمرشل بینکوں کے ساتھ بارہ فیصد ایک شرح سوط پر ٹرم شیٹ اگریمنٹ ہوگا کمرشل بینکوں کے ساتھ خرص ٹرم شیٹ معاہدہ تیپ آئی جانے پر بینکوں سے این او سی ملے گا ٹیکس پالیسی، ایڈمنیسٹریشن اور ریونیو پر ایف بی آر کے وفد کے ساتھ مذاکرات ہوں گے توانائی سیکٹر کی کارکردگی سے آئی ایم ایف وفد مطمئن نہیں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے وفد کے دورہ پاکستان سے متعلق خبرے بے بنیاد قرار ترجمہ دفتر خارجہ نے وضاحت کر دی آئی اے ای اے کا کوئی احدیدار پاکستان کا دورہ نہیں کر رہا مستقبل خریم میں آئی اے 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 کے ساتھ پاکستان کی پالیسی مذاکرات بھی تیع نہیں ڈی جی آئی اے ای اے ایف نے فربری دوہزار تیس میں پاکستان کا دورہ کیا تھا ترجمہ دفتر خارجہ کا بیان پاومی اسمبلی میں آپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود سات آرڈینس میں توسیق اقراردات منظور پیپس پارٹی کا اعتراض کے باوجود آرڈینس کے حق پہ ووٹ سنی تحت کاؤنسل کے ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں سپیکر کا اظہار برہمی آپوزیشن کو انزباتی کا روائی کی وارننگ آپوزیشن والے قراردات پر بات کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں آئی ایم ایف کو چھٹھیاں لکھیں گے اور جی ایس پی پلس بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا وزیر خانون آزم رجی تارڈ کا جواب آپ کو اپنے دامن میں بھی اپنے گرے بان لیں دیکھئے آئی ایم ایف کو چھٹھیاں لکھنے سے پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے ای ایو کو چھٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا یہ ملک تجھنی جھوڑنا پڑے گی آپ کو پچیس کروڑ عوام کا سوچیں قانون سازی پارلیمان کا حق ہے آج پہلا دن ہے کہ حکومت نے قانون سازی کی ابتدا رولز کو والیٹ کرتے ہوئے اور آئین کو والیٹ کرتے ہوئے ابتدا کیے آپوزیشن نے حکومتی آرڈینس مسترد کر دی ہے حکومت نے قانون توڑتے ہوئے قرارداد پیش کی حکومت نے پہلے روز ہی رولز سے ہٹ کر قانون سازی کی قانون سازی پارلیمان کا حق ہے بینیسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو یہ پارلیمیٹ نہیں مجلسے شورا بن گئی ہے اتنا خرچہ کرانے کی کیا ضرورت تھی ایک نوٹیفکیشن کروا دیتے ان کا ٹارگٹ ہے کہ نون لی کو مزید بی سیٹیں دینی ہیں یہ لمبی جنگ ہے ہم مضاہمت کریں گے اصد قیصر کی میڈیا ٹاک پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا ہے تو مجلس سے شورا نہیں تھا جو جو الحق نے بنایا تھا اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید بی سیٹیں دینی ہیں تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفکیشن کروا لیتے ہم انشاءاللہ مضاہمت کریں گے میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے امریکہ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دواثر کے باہر تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہرہ دھاندلی کے تحقیقات پر خرص کی قیسط جاری کرنے کے اپیل مٹھی بھر شرپسندوں نے احتجاج کیا پی ٹی آئی ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے سیاست اور سیاسی جماعتیں بعد میں سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے وزیر اطلاعات عطا تارر کی نیوز کانفرنس ملک دشمن جماعت وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں مٹھی بھر شرپسند اناصر بیرون ملک جو مقیم ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے باہر امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو انداد نہ دی جائے یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے وزیر خزانہ کی چیرے صدارت اجلا سیورمین ایف بی آر اور بورڈ ارکان کے شرکت ایف بی آر کے ریونیو کٹھا کرنے کی کارکردگی کا جائزہ وزیر خزانہ کو ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اختامات پر بریفنگ روہ مالی سال کے پہلے آٹھ مہینوں کے لیے ریونیو کٹھا کرنے کا حدف کامیابی سے حاصل کر دیا گیا ٹیکس وصولی کے نظام شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے طریقہ قارب وزا کیا جائے ٹیکس کے حقیقی پوٹینشل کے حصول کے لیے کوششیں تیز کی جائیں محمد اورنگزیب کی ہدایت امریکی ایوان نمائدگان میں پاکستانی الیکشن جمہوریت پر سماعت 20 مارچ کو مقرر ایوان نمائدگان کی سب کمیٹی برائے میڈل اس موملات کا جائزہ لے گی سماعت میں پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکہ تاروقات پر غور ہوگا امریکی ایوان نمائدگان کی کمیٹی نے اسسسٹنٹ سیکیٹری ڈانلل لیلوک کو بھی طلب کر دیا ترجمان امریکی محکم خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے اسسسٹنٹ سیکیٹری کے خلاف الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اسلام عباس سینٹ کی ٹیکنو کریٹ نشست پر سہاکٹار کے خاخزات نامزدگی جمع ہنیف عباسی اور فضل چہدری نے خاخزات نامزدگی جمع کرائے ادھر پیپلز پارٹی نے سینٹ کے لیے اپنے امیدوانوں کا اعلان کر دیا جنگیز جمالی اور عمر گوری گیج جنرل نشستوں کے لیے نامزد بلال مندو خیر ٹیکنو کریٹ جبکہ اشرت بروہی اور کرن بلوچ خواتین کے نشستوں پر نامزد جان بلیدی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی جبکہ ایمن والی خان این پی اور پیپلز پارٹی کے مشتر کا امیدوار ہوں گے پنزاب حکومت کا بیرون ملک مخیم پاکستانیوں کے لیے اوورسیز پروپرٹی ٹرانسفر سرویس شروع کرنے کا اعلان امریکہ برطانیہ کینیڈا سعودی عرب گلف دیگر ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کو سرویسز کے لیے جلد اقدامات کا حکم وزیراعلا مریم نواز کی زیرہ صدارت خصوصی اجلاس کاشتکاروں کے لیے کسان کارٹ کے اجراء کے تجویز حکومت کاشتکار بھائیوں کے ساتھ ہے گندم کی کاشتکاروں کی معاونت کے لیے تمام ترے خدامات کیے جائیں عام آدمی کے مسائل کا بھی احساس ہے سستہ آٹا دینا چاہتے ہیں مریم نواز کے گفتگو اجلاس میں سوشل پروٹیکشن اور ٹارگٹی سبزیڈی کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا پنجاب اسمبلی جلاس میں آپوزیشن کا دوبارہ گنتی میں اپنے ارکان اسمبلی کو ہرائے جانے پر شدید احتجاج حزب اختلاف کے شور شرابے میں نو منتخب خان بہادر ڈوگر نے رکنیت کا حلف اٹھایا مہت میں داخلہ کے سوالات کے موقع پر آفیشل حکام نہ ہونے پر حکومت رکن سمیولا خان برہم ایوان میں پیش چھے آرڈیننس متعلق اکمیٹیوں کو بھیج دیا گیا پنجاب اگریکلچر ریگولیٹری آتھارٹی پلیس آرڈر تنمیمی آرڈیننس ہیلتھ کیر تنمیمی آرڈیننس اشیاء ضروریہ کی خیمتوں پر کنٹرول کے آرڈیننس شامل ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس غیر معیینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا احتساب عدالت میں پانامہ ریفرنس میں بریت کی درخواستوں پر سمات حسن عواز اور حسین عواز کی حاصلی سے استثناء کی درخواست منظور نیب نے ریکارڈ جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا عدالت نے کیس بریت کے درخواست پر سمات انیس مارچ تک ملتوی کر دی موسمیاتی خطرات سے بجانے کے لیے اور ایک صحت مند محول مہیا کرنے کے لیے وہ اس عظیم شجرکاری کے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے پاکستان دنیا کا پانچوہ سب سے زیادہ موسمیاتی خطرات کا شکار ملک ہے ملک کی بائیشت اور معاشرت کو اربو ڈالر کا نقصان ہوا موسمیاتی تبدیلی سے دس ہزار جانے گئیں پاکستان میں جنگلات کا رقبہ صرف پانچ فیصد ہے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ رہے وزیراعظم شہبہ شریف کا تقریب سے خطاب پودا لگا کر موسم بہار کے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا